شر کو جاننے کا طریقہ کیا ہے واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ شر کو جانو خیر کے حوالے سے خیر کی زد کا نام ہے شر مثلا خیر یہ ہے کہ تمہارا دوست کے راہ ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا دشمن شر ہے جو اس راستے سے روکے وہ سارا شر ہے جب تم نے خیر کا رستہ چن لیا تو اس راہ میں روکنے والا سارا شر ہے مثلا انکہ آدمی حج پر گیا اب دیکھو شر کیسی سمجھاتا ہے پیدل جا رہا ہے ایک آفلا حج پر چار پانچ آدمیوں کا بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جس زمانے میں رستے بھی نہیں ہوا کرتے تھے رستہ میں کردستان کے علاقہ آگیا ڈاکو آگے ڈاکو نے کہا کہ آپ لوگ کے پاس جو کچھ ہے وہ نکال دو سب رکھ دیا گیا اس نے کہا تمہارا کافلا سالار کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کافلا کے سالار ہیں ڈاکو کے سردار نے کہا دیکھو آپ سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب رکھ دیا کہا ہاں رکھ دیا اور کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اس نے کہا کافلا سالار کی تلاشی لو تو کافلا کے سردار کے اندر کی جیب سے کچھ مال نکل آیا ڈاکو کے سردار نے کہا اسے قتل کر دو پھانسی لگا دو کافلا میں ایک آدمی تھا اس نے ہرڈی ہمارا ایک سردار ہے اسے قتل نہ کرو ہم سفارش کرتے ہیں اس نے کہا یہ تمہارا سردار کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ سردار تو سچے ہوتے ہیں یہ کونسا سردار ہے وہ حالانکہ سردار بنا ہوا تھا لیکن تاشر شرکے کے بہچان یہ ہے کہ بعض وقت کافلا کا سالار ہوتا ہے مگر ہوتا شر ہے پھر جازم نے ڈاکو کے سردار سے کہا کہ جناب آپ خود ہی شر ہو ہمارا مال ہی ہم سے چھین رہے ہو ڈاکو کے سردار نے کہا یہی تو میں نہیں بتانے کے لئے آیا ہوں شر میں نہیں ہوں جو مال چھین رہا ہوں شر وہ مال ہے جو تمہیں حج کے لئے ضروری نظر آ رہا ہے جیسے نکل کر مال کی محبت تم پر رستہ میں غالب آ گئی ہے تو شر تو وہ مال ہے جو تمہیں اس صداقہ سے روک رہا ہے ہم تو تمہیں اس سے نجات دے رہے ہیں ہمیں تو معمور کیا گیا ہے اس کام پر کہ آپ کو ایسا سبق سکھیں ابراز کیا ہے شر یہ نہیں بلکہ شر وہ ہے یہ لوٹتا دن کو تو قبرات کو یوں بے خبر سوتا